اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پاندہ ٹی وی یوٹیوب چینل میرا نام ہے حبیب اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاندہ ٹی وی پاندہ ٹی وی جدید دور میں آپ کی زندگی کو ٹکنالوجی کے دریئے آسان بناتا ہے تاکہ آپ جدید دور کا فیضہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی کو چھوٹے چھوٹی ٹپس اور ٹرکس کے ذریعے آسان بنا سکیں اب ہم بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس اپلیکیشن کی جتنی بھی سیٹنگز ہیں ترتیبات ہیں ان کے بارے میں کچھ سیکھا تھا جانا تھا اب ہم دیکھیں دوسرا جو آپشن ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بک مارکہ یہ جب آپ کسی بھی صورت کو آیت کو سیلیکٹ کریں گے تو وہ اس کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا اور اس طرح یہ روٹ کا آپشن ہے یہاں سے آپ ڈیریکٹ صورت نمبر لکھیں اور آیت نمبر لکھیں وہاں پر آپ پہنچ جائیں گے تو مثلا یہ ہم یہ بک مارکہ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں یہ کہہ رہا ہے نو بک مارکس یعنی آپ نے کوئی سیو بھی نہیں کیا تو کیسے میں دکھاؤں تو یہ یہاں سے آپ سیو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو ساتھ والا آپشن ہے اس کے پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جمپ ٹو آیا یعنی کہ آپ جس آیت تک جانا چاہتے ہیں یہاں سے آپ جمپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اوپر انٹر سورہ نمبر سورہ نمبر لکھیں گے مثلا میں یہاں پر سورہ نمبر لکھتا ہوں تین اور اس طرح اس کے بعد آیت نمبر لکھیں گے آیت نمبر میں لکھتا ہوں فیفٹی تو یہ دیکھیں سورہ نمبر تین آیت نمبر پچاس اور اس کے بعد نیچے جمپ کے پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ چکی ہے یہ سورہ نمبر تین کی آیت نمبر پچاس اوپر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ مطن ہے تجوید کے ساتھ اور نیچے یہ ترجمہ ہے لفظی ترجمہ اس سے نیچے یہ بامہورہ ترجمہ اور نیچے یہ اس کی مکمل آپ کو تفسیر نظر آ رہی ہے یہ تفصیل آ گئی تو اس طرح آپ یہ جمپ کے ساتھ یہاں پر جا سکتے ہیں اس کے بعد نیچے دیکھیں یہ سرچ کا اپشن آ گیا سرچ سورہ بائے نمبر اور نیم یعنی نمبر کے اعتبار سے یا نیم کے اعتبار سے کچھ سورہ سرچ کرنی ہے وہ آپ یہاں پر لکھ دیں مثلا ہم یہاں پر نمبر لکھتے ہیں نائنٹی ایٹ تو یہ دیکھیں سورہ البینا آگئی نائنٹی ایٹ یا پھر ہم یہاں پر بجائے نمبر لکھنے کہ ہم سورت کا نام لکھ دیتے ہیں مثلا ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں اناس تو یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ سورت آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی کھل جائے گی یہاں سے آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں تو یہ چند اوپر والے اپشنز تھے جن کے بارے میں ہم نے جانا اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں یہ دیکھیں یہاں پر یہ مختلف سورتیں آ رہی ہیں اب آپ کسی بھی سورت کا اپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سورت اوپر اس کی اعت آ جائے گی نیچے اس کی جو معلومات ہیں وہ آ جائیں گی تیسرے نمبر پر یہ لفظی ترجمہ آ جائے گا اور چوتھے نمبر پر یہ با بہارہ ترجمہ اور اگر آپ پیچھے جہاں سیٹنز میں ہم نے یہاں پر یہ دیکھیں یہ اوپر والا جو آپشن ہے ری سائٹ کا یہ اگر ہم تفسیر کے اوپر سلیکٹ کر دیں گے تو پھر اس کے ساتھ تفسیر کا بھی اضافہ ہو جائے گا اور پھر تفسیر آپ سلیکٹ کر لیں جو بھی تفسیر وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں مثلا یہاں پر تفسیر اپنے کسیری ہم رہنے دیتے ہیں اور جا کے چیک کرتے ہیں اب یہاں ہم نے چیک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ آپ کے سامنے آیت لفظی ترجمہ اور معورہ ترجمہ کے ساتھ ساتھ یہ نیچے اس کے مکمل تفسیر بھی اس کا بھی اضافہ ہو گیا تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ الفاتحہ 1 اور یہ آگے الفاتحہ 2 تو اس طرح آپ یہی سے بھی یہ چینج کر سکتے ہیں جتنی بھی اس کی آیات ہیں ہر ہر آیت کا اپنا اپنا صفحہ ہے اور وہ مکمل یہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے اس کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ دیکھیں یہاں پر یہ مکمل ایک سو چودہ صورتوں کی ترتیب ہے اور یہ سارے کے سارے آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور ان کے متعلق جان سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ساتھ ہی اوپر جب آپ صورت کے اندر جائیں گے یا آپ کو اوپر کچھ نشان نظر آئیں گے یا آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اب ہم ان نشانوں کے بارے میں جانتے ہیں یہاں پر یہ دائیں طرف تین جو ڈوٹ ہیں ان کے اوپر کلک کیا تو یہ کہہ رہے کہ ڈاؤنلوڈ یہاں آپ ڈاؤنلوڈ کریں اس کی جو آر ڈیو ہے اس کی جو تفسیر ہے آر ڈیو میں اس طرح اس کی جو تلاوت ہے آر ڈیو میں تفسیر آر ڈیو میں تو یہ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے یہ ڈیلیٹ کا بھی اپشن ہے وہ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ساتھ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ اگر ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں تو تلاوت سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اس کے ساتھ آپشن ہے یہ آپشن اس کے پر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر ہم نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ سیلیکٹ تفسیر کونسی تفسیر کا مطالعہ آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ سیلیکٹ کر لیں تو جو بھی تفسیر سیلیکٹ کریں گے وہ تفسیر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اس کے ساتھ جو اگرہ اپشن ہے اس کے پر ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ خالی تلاوت کرنا چاہتے ہیں قرآن کریم تجوید کے ساتھ تو یہ آپ کے سامنے اس نے خالی قرآن کریم لا کر کے دکھا دیا اس کے بعد اگرہ جو اپشن ہے یہ جمپ کا ہے یعنی یہ جو متلکہ صورت کھلی ہوئی ہے یہ جو صورت آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے آپ اس کی کوئی بھی آیت یہاں پر لکھ دیں تو وہ فوراں ہی آپ کو دکھا دے گا مثلا میں یہاں پر آیت نمبر لکھتا ہوں دو سو اور گو کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ سورہ شورہ کی آیت نمبر دو سو آپ کے سامنے کھول کے اس نے دکھا دی تو اس طرح یہ آپ کسی بھی آیت تک جا سکتے ہیں تو یہ آج ہم نے سیکھا کہ یہاں سے کوئی بھی صورت کھولنا اور اس صورت کے اندر مزید جو معلومات ہیں وہ جاننا تو یہ سارے کا سارا ہم نے سیکھا اور یہاں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے قرآن سیلیکٹ ہے اس لئے یہاں پر یہ ساری کی ساری ترتیب آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے بعد یہ حدیث ہے تو اس کے متعلق ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے امید ہے کہ آج کا یہ جو سبق ہے وہ آپ کو سمجھا چکا ہوگا اور آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آخر میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پیچ کو لائک نہیں کیا تو کائنلی آپ ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بروقت مل سکے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئی ویب سائٹ جنیس وفر کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ